میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خواجہ زمین پر تھے تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے اور آج زمین کے اندر ہیں تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی خواجہ تنہا جنت میں نہیں جائیں گے اپنے خلاموں کو اپنے ساتھ رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان یاد رکھیں خواجہ کی دوستی کام آئے گی خواجہ کی محبت کام آئے گی اللہ اکبر قرآن کہتا ہے جگری دوست قیامت کے دن بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہزکار متقین جو ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے جو ہوں گے ان سے اگر کسی نے دوستی کی تو ان کی دوستی قیامت میں کام آئے گی ان کی دوستی قیامت کے اندر کام آئے گی کیسے کام آئے گی تو سن لو ان کو جب کہا جائے گا جنت میں جاؤ تو وہ کہیں گے ہم جنت میں کیسے جائیں ہم سے محبت کرنے والے ابھی نہیں آئے ہیں ہم تنہا نہیں جائیں گے ہم سے محبت اور دوستی کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ دنیا کا دوست مسئیبت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے ولی سے دوستی کرو گے تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی سبحان اللہ